سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 97 اور 98 اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوبًا لِجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلِبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرَادِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوبًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوبٌ لِلْكَافِرِينَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97-98 ہے یہ پہلے پارے کے اندر جس کے اندر اللہ رب العزت نے انشار فرمایا کہ او میرے حبیب آپ کو ان سے کہہ دیجئے کہ مَنْ كَانَ عَدُوبًا لِلَّهِ مَنْ كَانَ عَدُوبًا لِجِبْرِيلِ کہ جو شخص دشمن ہو جبرائیل کا فَإِنَّ مُنَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بَإِذْنِ اللَّهِ تو جبرائیل نے قرآن مجید کو آپ کے قلبِ اثر کے اوپر جو نازل کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے مَسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنِ عَدْئِهِ اور جو یہودیوں کے عیسائیوں کے سامنے کتاب کی شکل کے اندر توریت اور انجیل جو موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن مُسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنِ عَدْئِهِ وَهُدَنْ وَبُشْرَدِ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن مجید قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے جو اس کو مانے اس کے لیے راہِ ہدایت ہے ہدایت کا ذریعہ ہے گائیڈنس ہے یہ زندگی کس طرح گزارنا ہے اور یہ قرآن مجید اس کے ماننے والوں کے لیے باعی سے خوشخبری بھی قرآن مجید اپنے ماننے والوں کے لیے خوشخبری بھی سناتا ہے وَهُدَنْ وَبُشْرَدْ لِلْمُؤْمِنِينَ مؤمنین کے لیے وہ سلمانوں کے لیے دوسری جوایت ہے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِقَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ جو شخص بھی دشمن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا جبرائیل کا اور میکائل کا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ تو پروردگارِ عالم کافروں کا دشمن ہے جو کافر اللہ سے دشمنی رکھے رسول سے دشمنی رکھے فرشتوں سے دشمنی رکھے جبرائیل سے دشمنی رکھے میکائل سے دشمنی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے اس آیت کے نزول کے متعلق علمائی بن کثیر نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر الفانوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوستانہ مراسم اور تعلقات یہودیوں کے ساتھ ہو گئے تھے ان کا زیادہ آنا جانا تھا یہودیوں کے پاس حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور کس طرح تورات اور انجیل قرآن مجید کی تصدیق کرتا ہے یہ جاننے کے لئے حضرت عمر الفانوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب یہودیوں کے پاس گفتگو کر رہے تھے اور اچانک قریب سے نبی آخر الزمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا یہودیوں نے کہا کہ او عمر تمہارے رسول یہاں سے جا رہے ہیں ہماری بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی چلتا ہوں لیکن جانے سے قبل میں تمہیں قسم دیتا ہوں تمہاری اپنی کتاب کی اور جو تمہارے دل کے اندر ہے تم اپنی اس کتاب کو مانتے ہو اپنی اس کتاب کی قسم کھاؤ کہ تم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے ہو یا نہیں وہاں پہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا یہودی کے عالم نے کہا کہ جواب دو عمر نے قسم دے رکھی ہے بڑی بڑی قسم دے رکھی ہے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بڑے عالم ہیں آپ ہی جواب دیجئے تو اس جو ہے یہود کے عالم نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تو تصور کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں تو عمر بن خطاب نے کہا کہ جب جانتے ہو تم مانتے کیوں نہیں ہو اب ان لوگوں نے وجہ بتائی کہ ہم نبی کو جانتے تو ہیں محمد الرسول اللہ کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ آخری نبی ہیں لیکن نو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کے پاس جو اللہ کی جانب سے میسیج لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ ہے وہ جبرائیل ہے اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے اس لئے ہم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جبرائیل کو دشمن یہ کیوں مانتے ہیں یہودی حضرات اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو یہودیوں کا جس کو ان کا جو ٹیمپل کہا جاتا ہے آج بھی جہاں وہ مسجد اقصہ کے ایک ہنسے کے اندر نیچے جو ایک وال ہے جہاں پہ جا کر کر روتے ہیں گر گر آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نیچے ہماری مسجد ہے ہماری عبادتگاہ ہے یہودیوں کی عبادتگاہ کو جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا یا پھر اس سے قبل دعود علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا اس کو عراق کا جو بادشاہ تھا بخت نصر اس نے ڈیمولیش کیا تھا چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا اس نے چھے لاکھ کو وہ بیل بکری کی طرح عراق کی جیل کے اندر لے جا کر بند کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد تقریباً سو سال کی قید و بند کے بعد جب ایران کے اندر جو بادشاہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِلْقَرْنَيْنِ ذُلْقَرْنَيْنِ جس کو کِخُرَسْ بھی کہا جاتا ہے جب اس کی حکومت ایران سے آگے پڑھ کر عراق میں ہوئی ہے تو ذُلْقَرْنَيْنِ نے یہ مہربانی کیا کہ تمام کے تمام قید و بند یہودیوں کو آزاد کر دیا تھا اور وہاں سے وہ لوگ کچھ شام میں کچھ فلسطین میں اور کچھ جو ہے مدینے کے قریب قریب میں بھی آکر وہ لوگ جو ہے آباد ہو گئے تھے تو اس عالم نے یہ کہا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے کیونکہ جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ بخت نصر عراق کا بادشاہ ہماری اس مندر کو ہماری اس ٹیمپل کو ہماری اس عبادتگاہ کو ڈیمولش کرنے والا ہے تو ہم نے ایک آدمی کا انتظام کیا تھا تاکہ جا کر وہ بخت نصر کو ختم کر دے لیکن جبرائیل بیچ میں آرے آگئے جبرائیل بیچ میں رکاوٹ بن گئے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بخت نصر کے ذریعے سے تم کو تباہ و برباد کیا جائے لہٰذا تم کیسے اس کو قتل کر سکتے ہو لہٰذا جبرائیل بیچ میں آرے آگئے اور اس وجہ سے ہم جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں جبرائیل سختی لے کر آتے ہیں جبرائیل آفت اور مصیبت لے کر آتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومِ لود کی بستی کو الٹ دیا تھا جبرائیلِ امی آئے تھے قومِ آت کو قومِ سمود کو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مفسدین کو اور مفسد قوموں کو تباہ و برباد کیا پرودگارِ عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آسمان سے اور انہوں نے جو ہے یہ کام کیا تو اس بنیاد پہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے سختی لے کر آتے ہیں مصیبت لے کر آتے ہیں اور جو ہے بری پریشانی لے کر آتے ہیں اس لئے جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہمارے دشمن ہیں اگر میکائیل فرشتہ ہوتا محمد رسول اللہ کے پاس لانے والا میسنجر اللہ کا پیغام تو ہم ضرور محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول تصور کر لیتے ہیں یہ وجہ جو ہے یہودیوں نے اور یہود کی عالم نے بیان کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جو رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اس طرح کے الفاظ زبان عمر سے جاری ہوئے یہودیوں کے گفتگو کے بعد اور حضرت عمر بن خطاب یہودیوں کے پاس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے اور جبریل امین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97-98 نازل فرما دی اور عمر تشریف لائے اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیتیں اسی وقت جاری ہوئی قُل من کان عدوًا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّرَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقَ النِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرَاجِلُ وَمِنِينَ من کان عدوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ جو اگر جو ہے جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا دشمن ہے جبرائیل نے قلب محمدی کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا اس میں جبرائیل کا قصور کیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّرَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ تو اللہ کے حکم سے جبرائیل اللہ کا مثلہ پیغام لے کر آئے لہٰذا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو فرشتوں کا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے میکائل کا دشمن ہے اور جبرائیل کا دشمن ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُ لِّلْقَافِرِينَ یہی وہ الفاظ تھے جو زبان عمر کے اوپر یہودیوں کی گفتگو کے بعد جاری ہوئے تھے اور وہی الفاظ تقریباً جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں وہ ہیں جو موافقت عمر اور عمر کی زبان پر جاری ہونے والے جو الفاظ تھے اللہ تبارک و تعالی نے وہی الفاظ اور وہی جو ہے چیزیں جو عمر کے دل میں گزری تھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا